موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی اتنی اتنی خراب نیوز سننے کے لیے ملتی ہے کہ بس دل خراب ہو جاتا ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کیا کریں صبح سے میں نے پنجاب والا حادثہ جو اپنے موبائل پر دیکھا تو اس کے بعد سے دل بالکل خراب ہوا ہے اور میں اپنی بیٹی اپنی سشبیل فاطمہ کو بار بار یہ کہتی ہوں کہ آپ ممہ کی پری ہونے کے ساتھ ساتھ بابا کی شیرنی بھی ہیں پری وہ میری شیرنی سینٹر چلی گئی آپ ممہ کی پری ہونے کے ساتھ ساتھ بابا کی شیرنی بھی ہیں بیٹا سٹیٹ پاورڈ ہونا بہت اچھی بات ہے اپنی بات کو بیان کرنا بہت اچھی بات ہے کسی سے ڈڑنا مت پریشان مت ہونا کوئی بھی بات ہو تو سب سے پہلے آپ اپنے بابا کو اور پھر اپنی ممہ کو بتانا اللہ حافظ اور میری بیٹی ایسا ہی کرتی ہے کوئی بات کسی قسم کی بھی ہو وہ سب سے پہلے اپنے ممہ اور اپنے بابا کو بتاتی ہے پھر آگے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو ہمارا کام ہے اچھا یہ وہ باتیں جو عام روٹین میں ہر گھر میں ہوتی ہیں لیکن جو ویڈیو میں صبح سے دیکھ رہی ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سے یقین جانے کہ میرا دماغ بہت الجاوائے بہت زیادہ میرا دماغ الجاوائے ہر بات ہم اپنے بچیوں کو سمجھاتے ہیں لیکن پھر بھی پتہ نہیں کہاں سے کیسے ایسے لوگ جو بچیوں کو حراس کرتے ہیں جو ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو واقعہ ہے یہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ کوئی دیکھنے والا انسان نورمل دیکھ کر بیٹھ گیا ہوگا دل میں اس کے ایک خوف ضرور پیدا ہوا گا اپنے بچیوں کے لیے اگر کی ان بچیوں کے لیے جو سکول اور سینٹر جاتی ہیں جو کالیج جاتی ہیں ان بچیوں کے لیے ایک بار تو ان کے دل میں یہ خوف ضرور آیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس ظالم کو اس درندے کو اس کے انجام تک پہنچائے اللہ غرق کرے اس شخص کو جس نے اس بچی کے ساتھ یہ سارے معاملے کی ہیں میرے تو اندر سے بددوائی نکل رہی ہے اور دل ایسا ہے کہ موت سے نیچے تو کوئی سزا ہونی بھی نہیں چاہیے اس انسان کی سزا تو موتی ہونے چاہیے کوئی ماں اپنا لگتے جگر گوا دے کوئی اپنی بیٹی گوا دے اور بیٹیاں بیٹیاں میں کہتی ہوں سب برداشت ہو سکتا ہے لیکن بیٹی کی تکلیف تو کسی ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتی میرا بھی یہی معاملہ ہے غلام محمد کی بات اگر کوئی ہو کوئی بات ہے تو پھر میں ایک حد تک برداشت کر کے اس کو سمجھا لیتی ہوں یہ چیز چاہیے یہ نہیں چاہیے یہ اس وقت ملے گی یا اس چیز کو ملنے میں وقت ہے یا وہ کسی بات کے لیے پریشان ہے لیکن جب بات سشبیل فاطمہ کی میرے پری کے آتی ہے تو پھر برداشت اور کمپرومائز دونوں مجھ سے نہیں ہوتے تو پلیز اپنے اپنے گھر اپنے اپنی بچیوں کو خاص طور پر اپنی بچیوں کو بہادر بنائیں اتنا اعتماد انہیں دیں کہ کوئی بات ہے تو وہ سب سے پہلے سب سے پہلے اپنے پیرنس پیرنس سے کریں اس کے بعد وہ کسی اور سے ڈسکس کریں پریشانی کا کوئی بھی پریشانی کی کوئی بھی بات ہے وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے کریں پھر کسی اور سے کریں اور اس بات میں اس معاملے میں الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ میری بچی پہلے مجھ سے اور اپنے بابا سے ڈسکس کرتی ہے ہاں تو جناب دوپیر کا کھانا آج بنایا نہیں تھا کیونکہ میں بہت سیڈ تھی کچھ نیوز میں ایسی دیکھ رہی تھی موبائل میں کہ ان کو دیکھنے کے بعد طبیعت کچھ گڑبر گڑبر چل رہی تھی دل میں ایک عجیب سی بیچینی تھی ایک پچ سکونی تھی اور دعائیں بھی اللہ سے یہی نکل رہی ہوتوں سے یہی نکل رہی تھی اللہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ ایسے لوگوں کو دنیا میں چھوڑتے ہی کیوں ہیں اچھا میں نے بینڈی کی سبزی بنانی ہے بینڈی میں نے کاٹ کر رکھ دی ہے صبح میں نے دوکر رکھی تھی دھوپ میں کافی ٹائم تک دھوپ لگتی رہی پھر اس کے بعد جناب میں موبائل دیکھنے بیٹھی اور جو نیوز میں سننے کے لیے بیٹھی تو اس میں ٹائم اتنا لگیا کہ پیاز میں نے چھیل کر کچھ رہی اس میں ڈال دیا چھیل کر رکھ دیا ہے پیاز کاٹنا ہے اور اس کے بعد بینڈی کی تیاری شروع کرنی ہے بینڈی کیسے بنانی ہے وہ میں آپ آپ سے ضرور شیئر کروں گی سجبیل فاطمہ بول کر گئی ہے میری پریہ کہ ممہ بینڈی کے ساتھ آلو بھی ڈالے گا اس کو بینڈی میں آلو بہت پسند ہے تو بس اسٹارٹ کر دیا میں نے آج اپنے ویلوگ کا فکس چار بجے اور انڈ کہاں کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور آج کے ویلوگ میں کیا کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں اور جو نیوز تھی جو خبر تھی جو بات میں نے آپ تک پہنچانے تھی مجھ سے پہلے آپ کے کانوں تک پہنچ گئی ہوگی میڈیا موبائل چیز ہی ایسی ہے لیکن ہر ویلوگ میں ہر ٹک ٹاک ہر ویڈیو میں تقریباً یہ بات تو ہوتی ہی رہے گی کہ جو ہوا وہ بہت غلط ہوا گوگو 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 جانی ریدہ چچی کو ہیلو بولو ہیلو ریدہ چچی ریدہ ہیلو چچی کو ہیلو کر دیں ہیلو ہیلو ریدہ چچی ہاو آئی یو آپ کا پوچھ رہی تھی آج وہ آپ بتائیں آپ پائن ہیں آپ بتائیں آپ ٹھیک ہیں ٹھیک کہوں ہیں ٹھیک کہوں ہیں امم میری گوگو شہزادی میری بچی میری جان ہے یہ میری جان ہے یہ میری بات پیاری بیٹی اور یہ جو اتنا شور اتنا ہنگامہ جو اتنے سپیکر مطلب اتنا تیز اتنا لاؤڈ یہ جو سونگ گانے گھٹیا گانے چل رہے ہیں پتہ نہیں پون سی زبان میں یہ ہمارے سامنے والے گھر میں شادی ہے تو بستق فار اللہ شادی کا تو کوئی ایک گانا میں نے آج تک سنا نہیں مہینے سے ہاں بھئی شادی ہے پاڑے میں یہ دیکھیں ایک جملہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا لگا کے بیٹھیں اللہ تعالی جلدی سے یہ شادی ختم ہو جائے اور ہم غریب عمام سکون میں آ جائیں اتنا شور شربہ ڈال کے یہ جو گانے چل رہے ہیں انہوں نے بڑا جینہ آرام کر کے رکھا ہوا ہے میں انہوں ڈر لگتا میں انہوں ڈر لگتا اللہ جانے کیسے کیسے گانے کیسے کیسے سونگ مطلب سمجھ سے بھار ہے پہلے تو شادیوں میں شادی بیا کے گانے چلتے تھے آج کل ہو کیا گیا ہے لوگوں کو شادیوں میں شادی بیا کے گانے تو کوئی چلاتا ہی نہیں سوجری ہوتی ہے اللہ منو جانی جمی بیٹی ہے جمی بیٹی ہے کیا کیا لوگوں کو سوج رہا ہوتا ہے سمجھ سے باہر ہے کیسے کیسے گانے لوگ لگا کے چلا رہے ہوتا ہے تو میں بندی کا سارا سمجھ تیار کر لوں کمپلیٹ پھر اس کے بعد اپنا ویڈیو کروں گی اور پیس میری ویڈیو پوری ووچ کرنا اور ووچ کیا کریں اور ہمیرا وچ ٹائم کمپلیٹ ہوگا پھر سبسکرائب بھی کیا کریں کومنٹ بھی کیا کریں اور لائک اور شیئر بھی کیا کریں منو کے بابا آگئے کیا دے رہے ہو منو پانی بابا کی آواز سنتے ہی کھڑی جاویا گو جانی ہمارے منو کو جوز پلائے پانی پلائے جوز بتا گئے بڑے خراب آدمی آپ بلکو بلکو بھی کونی لگی اپنی جگہ سا یہ دیکھیں جنا بینڈی تو میں نے تھوڑی سی پرائے کر لی تھوڑی سی پرائے ہونی رہ گئی ہے ہاں اس میں دل چھل رکھے میں دل 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 پتہ نہیں کتنے دل گھلا چکے ان کو اب بس لاد کر لو بس اب لاد دو گئی اب لاد کرو ہم 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 گو ہم 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 گو جان ہم 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 سنت دل کری بس دل گو 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 میرے گوگو کی شکل خراب کرتا ہے کہ کچھ تو پرائی ہو چکی ہے کچھ پرائی ہو رہی ہے مسالہ ٹماٹر ہری میرچے کٹر میرچے جو میں نے کٹ کر رکھ دیا ہے وہ پیاز رکھیں میں بس پیاز پرائی کرنے اس میرچے میں میرچوں میں تھوڑی اور میرچیں یہ والی فیسی بھی میرچے کرنی ہے تاکہ بندی تھوڑی سی چٹ پٹی بن جائے آلو چھیل کر ڈالنے پیاز کے ساتھ اور پھر بندی ہو جائے گی ہماری تیار یہ لئے جلاب آلو اور بندی کا سالن تیار ہو گیا ہے ہر جلدی یہ سالن تیار ہوتا ہے ڈالو بندی کا بندی کاٹ کر رکھی بھی تو بس تھوڑی ہی تیر میں یہ سالن بن جاتا ہے بندی کو زیادہ تیل میں فرائے کر کے میں جلاتے نہیں ہوں اب یہ ہلکی ہلکی آنچ پر جو ہے بندی جب فرائی ہو رہی تھی تو میں نے آٹا گوننے کے لئے رکھ دیا اور آٹا بھی تقریباً گوند لیا ہے بس تھوڑی سی دیر اس کو نرم ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو باول میں ڈالوں گی یہ رہا سارا بندی کا اور آلو کا کچھرا یہ میں جان چھوٹی ہے اثر کی ازان کے وقت میں نے رات کا کھانا تیار کر لیا ہے اب مجھے صرف روپیاں بنانے ہی رات کا کہہ لیں یا آج دن میں تو کھانا میں نے بنایا ہی نہیں تھا کل رات والا سالن با بچوں نے بہت شاک سے کھا لیا تھا تو اس وجہ سے بس پھر میں نے سالن تھوڑا لیٹ بنایا یہ کچھرا ارے یہ تو گھر پر ہی بیٹھے ہیں آپ گھرہ ہی بیٹھے ہوکے اللہ نماز گھرہ ہی پڑھ رہے ہو بتاؤ میرے میاں نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنے گھٹیا گھٹیا گانے لگے میں اللہ احساس نہیں ہے لوگوں کو کہ جانے ہوئی ہیں تو کچھ دیر کے لیے رکھ جائیں کوئی گھر میں اور کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوگا وہاں ہمارے سپیکر کی آواز جاری ہوگی یہ میری فاطمہ ہے نا کہیں کہیں ڈنڈی روز مار دیتی ہے میندی مکمل تیار ہے اور اٹا میں نے گون لیا ہے مولانا راشد صاحب ملانا راشد صاحب جو اپنے شہر کو دوسری شادی کی اجازت نہ دے بلکل گنا تو میں تو پھر بکشے گئی راشد میں تو بکشے گئی پھر میں تو آپ نے شروع دن سے گھروں شروع دن سے نہیں رکھنے کی یہ بات کرنا کیے جہاں رکھوں کون سا کمرا کیوں کرتی ہے ہاں پیسے کیوں کرتی ہے ہاں پیسے راشد فاطمہ ہے یہ تو اچھی لنبو کے بکیاں کتے پیارے لگو کیوں کرتی ہے راشد فاطمہ ہے یہ تو اچھی بچی ہے میں اجازت دے رہی ہوں اپنا شادی کی اتنا کم ہے کہ میں اپنا روم شیئر کرنے کی بھی اجازت دوں میرا گھر میں سے میں ایک روم بھی نہ دوں میرا گھر ہے راشد کونی دوں ساواج گئے آپ میں اللہ کا وعدہ کہہ کر کے کہہ رہی ہوں میرا ویلوگ سب دیکھیں اپنی پوری کمیانٹی دیکھیں سب سب دیکھیں اپنا اجازت دے نہیں تو پھر چائے بنے گی شام کی چائے نہیں کمیانٹی میری بات سنو میں اپنا اجازت دے رہی ہوں آپ شادی کر لو دوسری لیکن تھوڑا سا ماہول کا اور تھوڑا سا ہی چیز کا خیال رکھنا کہ جیسا آپ شادی کرو بھی کا ماہول اچھا ہونا چاہیے بس تو آپ پیشک شادی کر لو بیٹی کے بول رہے ہیں لالال سٹھائیں گے وہ ہو بیٹی دیکھ کسی ہے تری بلو ہو نینے چھوڑی دے نہیں میری ممہ ممہ کی خود ممہ آپ نے کھلے دل سے اجازت دی ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ جو بی بی اجازت نہیں دے بہ گناہگار ہو جائے ابھی یہاں بول رہے ہو جو بی بی اختیار اختیار میری بھی سن لو اشتیاق ابھی آپ بول رہے ہو کہ جو عورت اپنے شہر نے اجازت نہیں دے بہنے گناہ ایسا کچھ بھی کو نہیں عورت اپنے حق کا استعمال کر سکا ہے کون کھینہ برابر رکھو گے آپ اتی تھوڑی سی تنخواں پر مرنا تو کمی بیشی چاہیے ہی کونہ پچیز بھی کنر کنسی دیوار ماروں یہ والی پہ ماروں یہ والی دیوار پہ سر ماروں یا بھی والی دیوار پہ سر ماروں میرا جو نصیب حمدللہ مہ بھی دیکھ رہی ہوں اور میرا ساتھ اور سب دیکھ رہے ہیں لڑکا دیکھ تو مو پہ سال پڑھ رہی ہے موپا تو دیکھو کتنی سارے سال پٹھ رہی ہوا رکھتے ہیں پھر کیوں جگہ پہنے کن دے با ایک بھی بغیر اسٹری کا سوٹ ہوگا پہنے کتے با پہنے کن پہنے جب میں دوری ہوں اسٹری کر رہی ہوں دیکھو دیکھ رہی ہوں سنو اب میری بات سنو آپ نے دوبارہ ایک اور بات سنو 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 سترہ سالی سترہ سال سترہ سال سترہ سال تو بھائی آپ ہی بول رہے ہو دوسری شادی کی جازت نہیں دینا والی عورت گناہ گار ہو سترہ سال ابھی آپ خوش ہو اپنی شادی سے اور ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ بس بھی خوش ہو کر لو شادی آدمی تو میں دے سکوں لیکن میں اپنا گر میں حصہ کوئی نہ کون دے سکوں اور رہائش بھی کونے میرے پاس جو پچیس ہزار تنکھا ماسا جو تنکھا ماسا پچیس ہزار آپ دے رہے ہو بی میں ہی آپ رینڈ کا گر لے لو اور بی میں ہی آپ گزارا کر لو اپنی سیکنڈ وائپ کو بچے دیکھو بچے دیکھو باپ کے بھلو کمانے والی لانا لیہ کے بات ہوگی ٹیچر ہونے چاہیے کوئی وکیل ہونے چاہیے کوئی ہیلتھ میں ہونے چاہیے کت بیزنا اپنی ساتھ والا کی طرح سے کبھولی فرمین نہ کم آؤں گا اوہ پو راشید میں یہ برداشت کر لوں گی اللہ کی قسم میں بچے دے دوں گی اللہ کی قسم دیکھو بچے دیکھو بچے دیکھو بچے دیکھو بچے دیکھو بچے دیکھو بچے چاہیے آپ اگر اپنا زیادہ ٹائم اپنی سیکنڈ وائپ کے ساتھ سپین کرو گے تو منہ اللہ کا وعدہ کوئی یہ طرح نہیں ہے آپ بینا آئے پورے کے پورے جب ہی تو کہہ رہی ہوں ویڈیو میں میرے 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 دیکھنے والے میرے تمام بہن بھائی سب یہ بات سن لیں کہ میں راشد کو دوسری شادی کی اجازت خوشنودگی سے خوشدلی سے خوشدلی اور خوشنودگی سے دے رہی ہوں میں ان کو اجازت دے رہی ہوں کہ یہ دوسری شادی کر لیں مجھے ان کی دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے میں اپنے گھر کا حصہ کسی کو دے نہیں سکتی باقی شہر کو میں نے بانٹ لیا میرا میاں جیہاں آپ کا دل چاہو ہے نا بیان تن میرے سب بات تو ابھی بھی کر رہے ہوں ہاں پہ نا حق تو اپنے اگر اپنی بیٹی کا ہاتھ دے تو سو بیس ملہ دے دے میرا اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ٹھیک ہے کیا دیکھو گا شکر رضا کریں تو میں تو بیٹا اچھی ہوں منا اچھی نہیں بتاؤ تو پھر بھی کا بعد اچھی نہیں بتاؤ تو پھر بھی کا بات کیمرہ بند ہوڑنے کی دے رہے پیر تھے ساگی اچھی ہے اچھی ہے نہیں آپ میرے سے ڈروں کو نہیں صرف آپ میری محبت میں ڈر کے بولا اچھی ہے اچھی ہے ہاں 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 نہیں نہیں آپ میرے سا کون ڈروں تو جناب تیر یہ ہوا کہ میں نے آج ابھی اسی وقت اپنے میاں کو اجازت دے دی دوسری شادی کی ہاں پوائنٹ شد بھی نوٹڈ ساب نوٹ کر لیں گی پوائنٹ تو پھر یہ بات تے ہوئی کہ راشد اپنے لیے خود اچھی سی لڑکی تلاش کریں گے آپ جانو آپ کی زندگی کوئی چل کے کون آنا بیٹھا اللہ بیچے گا اللہ تعالی کی طرف سے ہو جائے گا اور تو جل دیو مات اللہ راشد میں کیوں جلوں گی کسے جلوں گی بس ٹھیک ہے میں آپ اجازت دے دیور آباد ختم ہوگی اور اتنی خوبصورت آرے بھائی میں تو آپ نا اسے پہلے والے لوگ میں بھی اجازت دی ہوں کئی بار جگہ میرا گرمہ اوپر نیچہ انہ بینہ کت بھی نہیں ہے یا گھر صرف سجبیل فاطمہ اور محمد کا یا گھر صرف سجبیل فاطمہ اور محمد کا ای پر کسی دوسرے تیسرے غلام محمد محمد کا تو ای پر کوئی دوسرا تیسرا چوتاپ کا کوئی سوال پر نہیں بس نام میرا اور یا گھر میرے دونوں بچان کا تو ختم ہوگی بات ماں اپنے شادی کی جازت نکل رہا ہوں بھائی اوپ ڈونڈا نکل رہا ہوں بھائی اوپ ڈونڈا نکل رہا ہوں ڈونڈا نکل رہا ہوں تو بس پی رہنا یاد رکھنا یا بات ملت کا ایک چون Rand amja ڈونڈا نکل رہا ہوں بھائی8 müziہ بے بھائی8 مہچ لوچ سпکت ہم جان رہا نرم دل آدمی بس ٹھیک ہے کوئی بیٹی اگر دینا چاہو تو ان کی چار جملے ان پر اپنی بیٹی دے دیں میں نرم دل آدمی کون یار رائے آپ نے کون پسند کرے گا تو یہ دیکھ میں نا اینڈ نہیں کرنا دیں گے بلوگ کا یہ تو تھا جناب میرا آج کا بلوگ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب پلیز ضرور کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیں اور میری ویڈیو پوری ووچ کیا کریں اچھے کومنٹ کیا کریں اور اب بھی اب بھی جو گفتگو میری ہوئی ہے آپ سے اس میں کہیں کوئی جھوٹ اور غلط بیانی نہیں ہے یہ میں نے واقعی اپنے ہزبینڈ کو خوش نودگی سے خوش نودگی کے ساتھ خوش ڈلی کے ساتھ اس بات کی اجازت دی کہ آپ اپنے آپ اپنے حق کا استعمال کر سکتے ہو میرے پاس اب میرے دو جوان ماشاء اللہ سے بچے ہیں ہیں آپ اپنے حق کا استعمال کر سکتے ہو شکر الحمدللہ اللہ نے خوبصورت بنایا ہے مجھے میں اس بات پر غرور بھی نہیں کرتی جی جی نہیں جی نہیں پھر ماں بتا دوں آپ نے ایک بات واضح راشد کے ماں شادی کی اجازت دے رہی ہوں کوئی بھی بیٹی دینے سے پہلے میری یہ بات میرے ویلوگ میں دیکھ لیں کہ گورنمنٹ نوکری ہے اس بندے کو کمانے کا ہونر اس کے پاس ہے کما سکتا ہے گورنمنٹ نوکری ہے لیکن اس گھر میں ان کا کہیں بھی کوئی حصہ نہیں ہے یہ گھر صرف میرا اور میرے بچوں کا ہے تو اپنی بیٹی اپنی بیٹی دینے والا اس بندے کو اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ گھر بھی ضرور دے پلیز چھت کا سوال ہے بابا نوکری تو ان کو ہے گورنمنٹ کی اللہ حافظ